نو میں یہ جلی ہوئی گاڑیاں کسی رہائش علاقے کی نہیں ہیں بلکہ سائبر کرائیم پولیس ٹیشن کے باہر کی ہیں پہلے میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا اور اس کہانی اور اس کڑی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہاں پر نشانہ کیوں بنایا گیا دیکھیں یہاں پر چار کار مجھے نظر آ رہے ہیں جن کو آگ کے حوالے کیا گیا کل نو میں ہنسہ بھڑک گئی تھی دو سمودائیوں کے بیچ اور اس کے بعد جگہ جگہ آگزنی کی گھٹنائیں سامنے آئیں اب ذرا ان کاروں کی حالت دیکھیں کس طرح سے یہ کار جل کر پوری طرح سے راک ہو گئی ہیں اور یہ کار کہاں کھڑی ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجے یہ پولیس ٹیشن سائبر کرائیم نو کے دفتر کے ٹھیک سامنے یہ کار کھڑی ہیں جنہیں آگزنی جن کے ساتھ کی گئی آپ کو بتا دیں کہ جو روائٹرز تھے جو دنگائی تھے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد یہاں اسٹھیتی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کاروں کو دیکھ کر کیا رہی ہوگی اور میں یہاں اگر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو یہاں پر بھی توڑ پھوڑ ہوئی تھی کئی کار ہمیں یہاں پر ایسی نظر آ رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ میوات ان دنوں سائبر کرائیم سائبر فراڈ کا ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے سمبھفت ہے اسی وجہ سے سائبر کرائیم کے اس دفتر کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ رہائشی علاقوں سے بلکل دور جگہ پر ہے یہ دیکھیں یہ ایک کار دیکھیں کسی پولیس افسر کی یہ کار ہے اس کے اندر کی حالت دیکھ لیجئے اور باہر سے اس کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس کا فرنٹ کا جو میرر ہے شیشہ ہے وہ آپ ذرا دیکھیں کس طرح سے ڈیمیج کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں کانچ کے ٹکڑے اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک کار آپ دیکھیں اس طرف اس کو بھی نشانہ بنایا گیا دراصل پچھلے کچھ دنوں سے میوات کے سائبر گینگ ایکٹیو تھے لگاتار یہ سامنے آ رہا تھا کہ میوات سے سائبر فراد چل رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایک منی جامتالہ میوات ریجن میں بن گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ دنگے جیسی استھیتی سامنے آئے تو اس کے بعد جو بلوائی تھے جو دنگائی تھے انہوں نے سائبر کرائیم کے دفتر کو نشانہ بنایا صاف طور پر یہاں پر جس طرح سے نقصان کیا گیا ہے یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا یہ کسی پلاننگ کے تحت جو سائبر فراد ہیں جو سائبر گینگز ہیں جو اس علاقے سے آپریٹ ہوتے ہیں کیا انہوں نے سائبر کرائیم کے دفتر کو اسی لیے نشانہ بنایا کیونکہ اس طرح جو تباہی یہاں پر ہوئی ہے جو آگزنی یہاں پر ہوئی ہے وہ تصویر تو یہی کہہ رہی ہے جبرا فرسن نکول کے ساتھ جعوید منصوری نیوزیٹین انڈیا نو